اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ یہ تو بن اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے امت مسلمہ کا سامنے پچھلی قوموں کا ذکر اس لئے کیا پچھلی رسولوں کا فرمایا لَكَدْ قَانَ فِي قَسَسَهِمْ عِبْرَةٌ لِعُولِ الْأَلْبَابِ پچھلی قوموں کے یا پچھلے رسولوں کے قصوں میں تمہارے لئے اقل مندوں کے لئے عبرت ہے نصیحت ہے کہ کس طرح کی وہ زندگی گجارے کن حالات میں اللہ نے انہیں رسالت عطا کی تو کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا اپنے بی بی سے کہا کب کہا؟ جب مدین سے مصر کی طرف چلے شہر اور بستی کی بات نہیں ہے لمبا سفر ہے آج کی طرح ٹرین یا فلائٹ کا سفر نہیں تھا کہاں مصر سے مدین جانا ہے اور شام جانا ہے ظاہر سی بات ہے آج رات لائٹ نہیں تھی یا روڈ کی لائٹ نہیں تھی یہ دنیا نہیں تھی وہ دنیا تو بڑی تاریخ تھی رات کے اندر بڑا نلالا وقت تھا تو اندھیری رات میں کہا کہ میں نے آگ دیکھا ہے جب مصر سے موسیٰ علیہ السلام نکلے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا واقعہ کیا تھا؟ پوری تفصیل اللہ نے ایک جگہ بیان کی ہے جب وہاں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ وہ واقعہ بیان کریں کہ مختصرا آپ سن لیں کہ ایک کوئے کے پاس آئے مدین کے کوئے کے پاس وہاں پر لوگ پانی بھر رہے تھے دو عورتیں دو بیٹیاں قوم کی دور کھڑی تھی موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے پوچھا کیا بات ہے؟ قَالَمَا خَدْ مُقُمَا تمہارا کیا مہٹر یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو کہا کہ جب یہ لوگ پانی بھر کر چلے جائیں گے تب ہم لوگ پانی بھریں گے ہمارے والد بڑے آدمی وہ ابو انا شیخن کبیر یہ عذر بھی پہلے ہی پیش کر دیا یہ نہ سمجھے کہ تم نے کیوں آئی ہو بھائی کیوں نہیں آیا باپ کیوں نہیں آیا سچائی بیان کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے گئے پانی بھر کر کے انہیں دے دیا اور اس کے بعد وہ بیٹیاں شویب علیہ السلام کی تھی شویب علیہ السلام نے بھیجا ایک بیٹی کو کہ جاؤ بولا لاؤ بیٹی دوڑی دوڑی آئی اور کہا کہ میری والد بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں مزدوری دے دیں موسیٰ علیہ السلام گئے رشتے کی بات ہوئی اور وہاں رشتہ ہو گیا اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی رشتے کی اور ان کا جو مہر تھا وہی کہ آٹھ سال ان کے یہاں سرویس کرنا یا خدمت کرنا یہ مہر تھا کہا دس پورا کر لو پوری تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے جب ہم سورہ قصص سورہ شورہ وغیرہ میں پہنچیں گے انشاءاللہ وہ واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے اب اپنی فیملی کو لے کر جب پہنچے مصر سے نکلے تو جب اندھیرہ اور اس کے بعد چھنڈھک تو کہا کہ میں نے تو آگ دیکھا ہے اچھا اس کو میں تمہیں کوئی خبر لے کر آتا ہوں بتاتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کرو تو اس آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے فیملی والوں کو ایک سبق دیا کہ آدمی بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہے نمبر ایک پہلا سبق کیا ملا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک بغیر بتائے نہیں چلے گئے چھوڑ کے جاؤ میں دیکھ کر کہاتا ہوں بتا کے گئے کہ دیکھو آگ ہے شاید میں کوئی خبر لاؤں تو پہلا سبق کے آدمی جب گھر سے باہر جائے فیملی سے دور جائے تو بیوی بچوں کو بتا کر جائے کہ میں اس مقصد سے جا رہا ہوں تاکہ گھبراہت نہ ہو بے چائی نہیں نہ ہو یہ تعلیم دیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کہ کس طرح کا ہمارا عائلی تعلق ہونا چاہیے دوسرا سبق کہ بیوی اہل و عیال کا ایک حصہ ہے گھر والوں کا ایک حصہ ہے اور تیسرا جو سبق ہے کہ انسان چاہے کسی بھی بلندی پر ہو رسول ہو نبی ہو جو بشری تقاضے ہیں بشری ضرورتیں ہیں وہ ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہیں تھنڈک محسوس ہو رہی ہے اندھیرے میں چلنا دشوار ہو رہا ہے اسی لئے اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہہ دیجئے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن فرق ہے تم میں بشریت بشری تقاضوں میں برابر ہوں لیکن مجھے اللہ نے جو عزاز دیا کہ میرے پاس وحیاتی ہے رب کی طرف سے تو یہ بشر ایسا بشر کہ جس طرح کوئی دوسرا بشر نہیں ہے صرف بشری ضرورتوں اور تقاضوں میں برابر ہے تیسرا مسئلہ کہ ضرورت پڑھنے پر انسان حفاظتی تدبیر اپنائے جیسے تھنڈی میں آگ تاپنا گرمی کے اندر پنکھے چلانا ایسی چلانا یہ بشری ضرورتیں ہیں چوتھا مسئلہ کہ فرمائے کہ سعادی کو منہا بے خبر وہاں پہنچ کر کے واپس آؤں گا تو کوئی خبر کوئی ریپورٹ لے آؤں گا کہ کیا ہے اس آگ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے یا نہیں یعنی کوئی چیز آدمی دیکھے تو ضرور نہیں کہ وہ پاہی جائے مگر کوشش کرنا چاہیے وہاں تک جانا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اسے اس کا مقصود مل جائے اسے اس کا فائدہ حاصل ہو جائے چھتا مسئلہ کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلے تو گھر والوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے بیوی بچوں کو انہیں یہ اتمنان دلا دے خوشخبری دے دے کہ میں جا رہا ہوں تمہارے لئے شاید یہ چیزیں لے آؤں جب پردیس جاتا ہے آدمی تو بچے کیسے تمنہ کرتے ہیں ابو ہمارے لئے یہ لانا یہ لانا تو والد بھی کہتا ہے ٹھیک ہے فلا فلا چیز لاؤں گا تو یہ تو رسولوں کی سدت ہے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ اور طریقہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اِذْ قَالَ مُوسیٰ لِهِ اِنِّيَا نَسْتُ نَعْرَا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ آتِيكُم بِشِحَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی فیملی اور اہل و عیال کے ساتھ رسولوں کے طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور رسولوں کا جو چھوڑا ہوا نمونہ ہے اس نمونے کے مطابق ہمارے سماج کو جینے کی توفیق بخشے آمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَحِينَ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر شکریہ